بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں ٹھک بازوں بحروپیوں لٹیروں اور فراڈیوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین آج میں آپ کو پروگرام میں آگے چل کر من سے رکھا ایک ٹریڈر بتاؤں گا جس نے لوگوں کے ساتھ کروڑوں روپے کا فراڈ کر دی ہے لاکھوں ڈالرز وہ لے چکے ٹریڈنگ کے نام پر اور پاکستانی عوام کو بے وقوف بناتا جا رہا ہے اس حوالے سے اس کا نام کیا ہے اس کی تصویر کون سی ہے میرا کام ہے آپ کو آگاہ کرنا یقین کرنا نہ کرنا یہ آپ پر ہے کیونکہ آپ دیکھ لیں واج ٹائمز کی پلیٹ فارم سے جو کچھ بھی کہتا ہوں الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پر اور سچ کی بنیاد پر کہتا ہوں فور یو ریل ٹریڈرز کے حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ دینی ہے کہ جو سے شیخ ساجد حسین ہے وہ اس وقت کہاں پر ہے اور فور یو ریل ٹریڈرز کے حوالے سے جو درخواستیں دی جا رہی ہیں اس حوالے سے اپ ڈیٹ کیا ہے کیونکہ فور یو ریل ٹریڈرز کے کچھ ایسے لوگ بھی سامنے آئے ہیں کہ جنہوں نے میل سی میں اس کے گھر کا گھراؤ کیا اور اس کے والد محترم سے لوگ پیسے بھی لے کے واپس جا چکے ہیں پھر فور یو ریل ٹریڈرز کا آپ کو معلوم ہے کہ جو ایک ٹرک ڈرائیور تھا اس حوالے سے بھی میں نے آپ کو اپ ڈیٹ دیا کہ ایک ٹرک ڈرائیور ارب پتی کیسے بنا شہیر کے حوالے سے اور کوئی ان لوگوں کو نہیں پکڑڑا آج مجھے کال ایک آتی ہے اور وہ شخص کہتا ہے جی کہ ہم کمپنیز مالکان کی خلاف تو درخواستیں دے رہے ہیں کیونکہ سکیم انہوں نے کیا تو کیا یہ جو کمیشن ایجنٹ ہیں ہم ان کو بھی نامزد کر سکتے ہیں میں نے کہا جی کیوں نہیں نامزد کر سکتے انہی کمیشن ایجنٹوں کی ویڈیوز پڑھی ہیں جو آپ کو اس حوالے سے آگاہ کرتے تھے کہ یہ نسلوں کا کھروبار ہے یہ ایسا کھروبار ہے کہ کبھی زندگی میں یہ بند نہیں ہو سکتا تو آپ ان کمیشن ایجنٹوں کو نومینٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آلریڈی ابھی سلطان ان سلطان ایک کمپنی جو سمیر جدون نے جس کا اصل نام سربلند خان ہے انہوں نے بنائیا اور اس حوالے سے ان کے آفیس کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے یوٹیوب کی اوپر پڑھی بھی ہوئی ہے اور وہاں پہ آپ دیکھ لیں سمیر جدون وہ شخص ہے جو الہیات گروپ آف کمپنیز کا رائٹ ہین تھا جانزے بالم کا کیونکہ یہ وہی سمیر جدون ہے کہ جب الہیات کا دفتر کے اوپر جب اٹیک ہوا یعنی کہ یہاں وہاں سے سامان لے کر لوگ جا رہے تھے تو وہاں پہ سی سپلائیو دیوار بنا تھا سمیر جدون لیکن پھر سمیر جدون نے دیکھا کہ مجبور مظلوم پاکستانی عوام ہے لالچی پاکستانی عوام ہے تو کیوں نہ میں اپنا بزنس شروع کرو آپ نے ایک کمپنی بنائی اور لوگوں کو سو سو ڈالر لوگوں سے مانگو کرنا تو فراد ہی ہے تو اس نے پھر سلطان ان سلطان کے نام سے کمپنی نائی اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارا ہاؤزنگ پروجیکٹ ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم کیٹل فارمنگ بھی کر رہے ہیں یہ دعویٰ کتنی حقیقت ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ الگ سے پروگرام کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ سمیر خان جدون جو الہیات گروپ کا کرتا درتا تھا اس کو آپ درخواستوں میں کیسے نامزد کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ سمیر خان جدون جتنے بھی ایونٹس ہوتے تھے وہاں پہ تقریریں کرتا تھا وہاں پہ لوگوں کو بتاتا تھا کہ یہ وہ پروجیکٹ ہے حقیقی معنیوں بر کہ آپ یہاں پہ انویسمنٹ کریں گے تو آپ کا سرمایہ ڈوبے گا نہیں آپ جب درخواست لکھیں تو اس درخواست میں خدا رہا یہ لازمی لکھیں کہ الہیات گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہے جانزے والم انہوں نے تو فراڈ کیا لیکن ہم نے جو سرمایہ کاری کی وہ زائد علی رانہ آپ کو معلوم ہے اس کی حقیقت سمیر خان جدون وقاز اور دیگر جو بھی ان کے کمیشن ایجنٹ ہیں آپ اپنی درخواستوں میں نامذت کریں کیونکہ جو لوگ دعویہ کر رہے ہیں کہ سمیر خان جدون کا کوئی بھی ایویڈنس لوگوں کے پاس نہیں ہے تو یہ ذہن میں رکھئے گا عدالتیں ثبوتوں پر چلتی ہیں جب سمیر خان جدون کے وائس نوٹ عدالتوں میں پیش کیے جائیں گے سمیر خان جدون کی جب تقریریں جو ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں وہ جب عدالتوں میں پیش کی جائے گی تو اس کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ یہ وہ کمیشن ایجنٹ ہیں جنہوں نے لوگوں سے اربو روپیہ لوٹا پھر سمیر خان جدون نے سلطان اور سلطان کے نام سے کمپنی بنائی اب اس کمپنی کی حقیقت کیا ہے تائر نصیر انشاءاللہ بہت جلد آپ کو پڑھدہ جو حقیقت پر مبنی پڑھتا ہے وہ دکھائے گا کہ اصل جو حقیقت ہے وہ یہ ہے جبکہ جھوڑ کا پلندہ جو سمیر خان جدون کے ساتھ جو لوگ جھوڑے ہوئے ہیں جو ان کے فرنٹ مین بنے ہوئے ہیں ان کی حقیقت یہ ہے کیونکہ یہ وہی ٹولہ ہے جو الہیات گروپ آف کمپنیز میں لوٹ مار کر چکا الہیات گروپ آف کمپنیز کے مالک جانزے بالم اب لوگوں سے ویڈیوز بنا رہے ہیں تو جانزے بالم اگر ایسا ہی شخص ہوتا تو کبھی بھی پاکستان سے بھاگ کر بیرون ملک نہ جاتا اب جانزے بالم نے وہی عبداللہ سٹی کے نام پر لوگوں کو کہا تو ہے فائلیں دے گا پلوٹ دے گا کیا دے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ ایک ایسا لیڈر بھی ہے الہیات گروپ آف کمپنیز کا جس کے نیچے اگر ٹیم لگائی جائے تو ان کو ہر ماں ویڈراؤ مل رہا ہے اس لیڈر کا نام کیا ہے کیا کہ یہ ایسا تو نہیں کہ تمام جو انویسٹرز ہیں ان کو اس لیڈر کے نیچے کام کرنا پڑے گا اب وہ لیڈر کون سا ہے جانزے بالم کس لیڈر کو مہانہ رینٹ یا مہانہ ویڈراؤ دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن چلے جانزے بالم اس ملک سے فرار ہوا اس نے پی ڈی ڈی میں آفس کو اپن رکھا ہوا ہے لوگوں کو ایک ہوب تو ملی ہوئی ہے کہ شاید کی بات ہے جانزے بالم پیسہ دے دے لیکن لگتا نہیں ہے کہ جانزے بالم بھی لوگوں کا پیسہ واپس کرے گا کیونکہ انہوں نے فرار ہونا تھا وہ فرار ہو چکے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان بہت جلد واپس آ رہے ہیں کب آ رہے ہیں جب بھی آئیں گے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے اگر تو واقعی جانزے بالم پاکستان واپس آتا ہے تو پھر تو پختہ امید ہو جائے گی کہ شاید پیسہ مل جائے لیکن جانزے بالم اگر پاکستان واپس نہیں آتا تو یہ ذہن میں رکھئے گا کہ جانزے بالم کے ساتھ ساتھ جو اس کے ٹاپ لیڈر تھے جو ان کے کمیشن ایجنڈ تھے آپ نے ان کو بھی مقدمات میں نامزد کرنا ہے پھر میں نے آپ کو ٹریڈنگ کے حوالے سے بتایا ہے امان سیرہ کا جو رہائشی ہے آمیر حمید اس کا نام ہے یہ تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ شخص ہے جو دبائی میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پہ پاکستانی عوام کو ٹریڈنگ کے نام پر لوٹ مار کر رہا ہے اور اس حوالے سے انٹرپول نے اب ایک انکوائری شروع کر دی ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے تقریباً کوئی ڈیڈ لاک ڈالر کا سکیم اس نے دبائی میں کیا ہے اب اس میں کتنی حقیقت ہے کیونکہ دبائی جو انکوائری کر رہے ہیں وہ ہائی لیول کی انکوائری کر رہے ہیں آمیر حمید جو ہیں وہ اب روپوش ہیں وہ چھپتے پھر رہے ہیں اور لوگ جو آمیر حمید کے جتنے بھی ایفیکٹیز ہیں وہ اگر چاہیں تو یہ مارا نمبر دیا ہوتا ہے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو فراڈ کیا گیا ہے کتنے ڈالر کا کیا گیا ہے آپ نے درخواست کہاں پہ کس کو دینی ہے پھر میک وینچرز کی بات کرتے ہیں میک وینچرز کے سید موسن سلطان شاہ اور ان کی جو منیجنگ ڈیریکٹر ہے رانا فیاز رانا فیاز کی حقیقت ہم نے آپ کو بتائی کہ یہ ماضی میں رائل گروپ آف کمپنیز میں رہا پھر ایک اور کمپنی کے شواہد بھی ہمیں محصول ہو چکے ہیں کہ رانا زائد ماضی میں اور کس کمپنی میں رہا کیسے اس نے فراڈ کیا اس کے کیا وائس نوٹ تھے وہ سارے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم چلائیں گے میک وینچرز کے حوالے سے بھی ایک انکوائری شروع ہوئی ہے اس انکوائری کے مطلق بھی انشاءاللہ بہت جلد پردے ہٹائیں گے حقیقت پر مبنی چیزیں آپ کو بتائیں گے کہ میک وینچرز والے جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے دبائی میں بھی آؤٹ لیٹ ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کیٹل فارمنگ کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں ایپل سٹور کا کوئی حقیقت نہیں ہے کیونکہ میک وینچرز کے سید موسن سلطان شاہ اور ان کے جو منیجنگ ڈیریکٹر ہے رانا فیات ان کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ عزمہ خان ہو گیا عمیر زفر ہو گیا عمیر زفر نے اب اپنے بھائی کو آگے کر دی ہے کیپی کیسے ہیں لوگ بہت بڑی ریوج انویسمنٹ اٹھا رہے ہیں اس کے تمام ثبوت انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا ہمارا کام ہے آپ کو حقیقت بتانا کیونکہ آپ لوگ پہلے یقین نہیں کرتے فور یو ریال ٹیٹرز کے جو مالک ہیں شیخ ساجد حسین ان کے مطلق اطلاع یہ موصول ہو رہی ہے کہ وہ پھر ملک سے فرار ہو چکے ہیں لیکن فور یو ریال ٹیٹرز کے جو انویسٹرز ہیں وہ گر میلسی میں جاتے ہیں جو اس کے والدیں محترم ہیں ان کو پکڑتے ہیں تو لازمی آپ کو پیسے واپس ملیں گے شہیر اکبر وڑائج جو اس کا فرنٹ مین تھا جو ایک ٹرک ٹرائیور تھا جو اب عرب پتی بنا ہوئے آپ خدا راج شہیر اکبر وڑائج کو ایک دفعہ ایرسٹ کروائیں تائر نصیر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک سے ڈیڑھ عرب روپیہ شہیر اکبر وڑائج کے پاس ہے اس نے لہور میں ایک اور پلازا بھی خریدا ہے اس حوالے سے بھی ہم ایویڈنس کلیکٹ کر رہے ہیں شہیر اکبر وڑائج اگر آپ گرفتار کروا دیتے ہیں فور یو ریال ٹیٹرز کے جتنے بھی انویسٹرز ہیں چھوٹے چھوٹے جن کی ایک ایک دو دو کروڑ پر کی دس دس لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ ہے وہ لازمی ان کو پیسے واپس ملیں گے تو خدا راج کسی بھی کمپنی میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے ایک دفعہ سوچ لیا کریں کہ ایک کمپنی ٹوٹلی فراد ہوتا ہے ٹوٹلی جھوٹ ہوتا ہے ان میں آپ سرمایہ کاری مت کریں اگلے پروگرام تک لے پنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ